بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈو پاکستری کا دوسرا لیکچر ہوگا جس میں ہم غزنوی ڈینسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کانا سے شروع ہی ہندوستان میں کس طرح سے انہوں نے عملے کیے کمیشن کون کون سے سوال پوچھتا ہے وہ ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو یہ میں نے پاکستان اور انڈیا کا محب بنایا ہے یہ ہندوستان تھا کمبائن پارٹیشن سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ہے جو ویسٹرن سائیڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ملک ہے اس کا نمج ہے افغانستان یہ کابل ہے یہ ہمارے پاس گزنی ہے نیچے ہمارے پاس یہاں کندھار ہے نیچے ہمارے پاس یہاں پڑھ گیا کہ میں نے آپ کو Nicholas Match ورلڈ میں پڑھا ہے دوست میںрос میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں ہمارے پاس سینٹرل ایشن ریاست ہیں کونسی ریاستی ہیں ہمارے پاس یہاں سینٹرل ریاستی ہیں یہ ہمارے پاس اوزبیکستان یہ ہمارے پاس تاجکیستان یہ ہمارے پاس کرگستان اور یہ ہمارے پاس کوزاکستان اور یہاں ہمارے پاس ترکمانستان ہے یہ سارا ہمارے پاس سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا کہلائے گا تو سٹوری کچھ یہاں اس طرح سے شروع کریں گے ہم کہ اوزبکستان کے اندر کرگستان کے اندر یہ جو ایریا تھا جسے دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں یہاں پہ خراسان کی ریاست ہوا کرتی تھی کونس ریاست خراسان کی غزنوی ڈینسٹری کا جو ٹینیور ہے وہ ہمارے پاس نائن ڈبل سیون سے لے کے ہمارے پاس گیارہ سو چیاسی تک کا ٹینیور ہے اگر آپ سے غزنوی سلطنت کا دورانیا پوچھا جائے کب سے شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی تو نائن ڈبل سیون سے لے کے ایڈی سے لے کے الیون ایٹ سکس ایڈی تک یہ چلے گی غزنوی ڈینسٹری اس کی بنیاد کچھ اس طرح سے رکھی گئی کہ خراسان سے جو ہے نا جی ایک جرنیل خراسان کی ریاست کا وہ الگ ہوتا ہے اور کرگستان میں اپنی حکومت بناتا ہے جس کا نام ہے یہ ہمارے پاس الپکتگین الپکتگین جو تھا یہ خراسان کی ریاست کا ایک جرنیل تھا یہ ان سے الگ ہو کے ایک چھوٹی سی ریاست بناتا ہے کرگستان کے اندر روزبکستان گئی ہے والا جو ایری ہے اسے صاحب نہیں پھین الپکتگین کی آگے جو ہے نا اولاد نہیں تھی اس کی اپنا جو بیٹا اولاد کا مطلب ہے بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی اس کی بیٹا تو تھا نہیں اس لیے ریاست کا آگے وارث کوئی نہیں تھا تو الپکتگین نے ایک غلام خرید ہے اس دور میں غلاموں کی خرید و فیروکت ہوا کرتی تھی الپکتگین نے ایک غلام خرید ہے جس کا نام ہے جس سبکتگین 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 بسیکلی غلام تھا الپکتگین کا تو الپکتگین نے سبکتگین کو جو اپنے بیٹوں کی طرح پالا اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اور الپکتگین نے اپنے بعد ریاست سبکتگین کو سوپ دی ریاست سبکتگین کو سوپ دی تو یہ فرغانہ کے قریب قریب یہ یہاں پہ جو ہے نا کیا تھا جی ہمارے پاس کچھ علاقے تھے جہاں پہ جو ہے نا جو فرغانہ سے اوپر یہ کرگستان کے علاقہ جو تھا یہاں پہ اس کے بعد جو جب آگے چلتے ہیں آگے جب چلیں گے تو سبقتگین کے ہاں آگے اولاد ہوگی نو سو اکتر کی اندر کب نو سو اکتر کی اندر اس کے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا جی محمود گزنوی محمود گزنوی محمود گزنوی کی پیدایش کب ہوئی نو سو اکتر میں یہ پیدا ہوگا اور ایک ہزار تیس میں یہ مرے گا ڈیٹ آف ڈیس کی ایک ہزار تیس ہے آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے تو سبقتگین کے بارے میں اپنے ایک سٹوری سنی ہوگی کہ وہ جو ہے نا جا رہا ہوتا ہے ایک دن شکار پہ اسے شکار کوئی نہیں ملتا تو اس کے ہاتھ آتے ہیں دو حرن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ انہیں گھوڑے کے پر بانجھ کے لے کیا رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ رکتا ہے کہیں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی ماں جو حرن ہے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اسے بڑا ترس آتا ہے کہ دیکھ ماں نے اپنے بچوں کی محبت میں اپنے آپ کو جو ہے نا جی شکاری کی حوالے کرنے کے لیے آ رہی ہے یہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اسے اپنے بچوں کی جو ہے نا محبت ہے اسے بڑا ترس آتا ہے وہ حرن کے جو بچے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے اسے بچے اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں جب یہ گھر آتا ہے سبقتگین تو کہا جاتا ہے کہ اسے خواب آتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے کام کیا ہے کہ بے زبان پہ ترس کھایا تو اللہ پاک آپ کو اس کا بدلہ دے گی کہا یہ جاتا ہے کہ اسی سال یہ اگلے سال اس کے ہرے کے لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمود گزنوی رکھا جاتا ہے جس کا نام محمود گزنوی رکھا گیا تو محمود گزنوی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ نو سو اکتر ایڈی ہے اور ایک ازار تیس تک یہ زندہ رہے گا محمود گزنوی کے نام پہ سبقتگین اصل میں کیا کرے گا گزنوی سلطنت کی بنیاد رکھے گا نو سو ستتر کے نائن ڈبل سیون کے اندر کیا کرے گا یہ تو یہ پہلے بھی کس طرح سے یہ پہلے اس کا علاقہ اوپر والے علاقے میں اس کی حکومت ہوتی ہے مضبوط لیکن یہ نو سو اکتر نائن ڈبل سیون میں نیچے کی طرف آ جاتا ہے یہاں اس ایرئے پہ بھی قبضہ کرتا ہے گزنوی کے اپنائے کیا کرتا ہے اپنے حکومت کا حصہ بناتا ہے تو اس لیے گزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی سبقتگین نے اس کی بنیاد رکھی نائن ڈبل سیون میں نائن ڈبل سیون کے اندر اس نے بنیاد رکھی کس کی گزنوید ڈینسٹی کی نائن ڈبل سیون سے لے گیا رہا ڈیارہ سو چیاسی تک یہ رہے گی تو اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہندوستان میں دیکھیں یہ ہمارے پاس لاہور ہے آکستان گندہ جو لاہور ہے یہ امپورٹنٹ شہر تھا اس کے بعد یہ پشاور ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پشاور تھا یہاں پہ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ملتان ہے یہ ملتان ہے یہ انڈین گجرات ہے یہ انڈین گجرات ہے گجرات کے اوپر آپ کو پتا ہے یہ راجستان ہے یہ راجستان کی ریاست ہے اس طرح سے یہ یاد 對زال رکھیے گا تو ان دنوں میں لاہور کی حقومت کی اس کے پاس تھی لاہور سے لے کے پشاور تک کا جو ہے یہ تھا یہ سارے کا سارا یہ رجا جائپال کے پاس تھے کس کے پاس تھا جی رجا لیکھیں گے راجا جائپال رچہ تھا ہندو راجہ تھا لاہورizer کے پشاور تک کہہ کسی پاس تھا رجا جائپال کے پاس تو راجہ جائپال کیا کرتا یہاں سے پشاور چاہدہ کے دراکھبر ہم نے پڑا دراکھرو کے جاتا ہے یہاں افغانستان کی علاقے میں جا کے حملہ کر رہا تھا یہاں پہ جلال آباد ہے جلال آباد پہ کبھی حملہ کر آتا کبھی کسی اور علاقے میں حملہ کر کے وہاں سے لوٹ مار کر کے واپس آجاتا گیارہ سو چھاسی کے اندر اس نے حملہ کرنا شروع کیا تھا جیسے گھر نو سو چھاسی کے اندر نو سو چھاسی کے اندر آجا جائے پانڈ نے سبقتگین کی ریاست پہ حملہ کیا لیکن سبقتگین نے کوئی ریاکشن نہیں دیا لیکن سبقتگین کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمود گزنوی جب اکوپس سمال لے گا وہ کیا کرے گا ریاکشن کرے گا اسے جو انجری سپانس دے گا اور وہ ہندوستان میں گوسہ چلائے گا یہ میں ریز کرتا ہوں تو اس میں جیسے ہی سبقتگین مرا سبقتگین مرا ڈبل نائن سیون کے اندر نو سو ستانوے کے اندر تو اس وقت جو گزنی کے اندر مجود تھا گزنی کی جو حکومت تھی اس کے اوپر اسمائیل گزنوی اسمائیل گزنوی اسمائیل خان گزنوی اس نے حکومت سوالی اس وقت محمود گزنوی جو تھا محمود گزنوی اس دوران نشاپور میں تھا نشاپور ایران کے اندر ہے یہ نشاپور میں تھا کہاں پہ تھا یہ نشاپور میں تھا محمود گزنوی اگلے ہی سال محمود گزنوی نے اپنے بھائی پہ اٹیک کیا ڈبل نائن ایٹ کے اندر اپنے بھائی کے اوپر اٹیک کیا اور حکومت چھین لی قابل نو سو اٹھانوے کے اندر اور یہ جو تھا ہندوی افغانستان کا جو علاقہ تھا سارے کا سارا جو گزنی کی حکومت تھی وہ ساری کے ساری کس کے پاس چلی گئی وہ محمود گزنوی کے پاس حکومت کا بھائی دو سو اٹھانوے میں اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھینی تھی اس کے بعد تو اب یہ ہندوستان پر عملہ کرنا شروع کر دے گا اسے میں ریز کرتا ہوں اس کے بعد جو اندوستان کے پر پہلا عملہ کب کیا یہ سوال بنے گا ہندوستان پر پہلا عملہ یہ کیا جس نے ایک ہزار میں ایک ہزار کا آپشن بھی ملے گا آپ کو ایک ہزار ایک کا آپشن بھی ملے گا یہ زیادہ بہتر ہے ایک ہزار ایک بہتر ہے تو پہلا عملہ جو کیا ہندوستان کے پر ہندوستان کے پر محمود گزنوی نے سترہ عملے کیا کس نے ہم نے کیا جی محمود گزنوی صاحب جو تھے یہ ان کا ٹین یور کب سے کب تک ہے جی یہ جو ہے نائن نو سو اکتر میں یہ پیدا ہوئے اور ایک ہزار تیس تک یہ ہے یہ ایک ہزار تیس تک یہ رہے ہیں انہوں نے پہلا عملہ اندوستان پر کب کیا جی ایک ہزار ایک کا آفی کا زیادہ بہتر ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ ایک ہزار پر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں بہت سارے بکس میں ایک ہزار ہے اندوستان کے پر پہلا عملہ کیا کہا جنگ ہوئی پشاور میں جنگ ہوگی پشاور میں جنگ ہوگی اور راجہ جائپال لیکارمی لے کے پہنچے گا پشاور کی طرف کس کس کے درمیان میں ہوگی جنگ تو یہ محمود گزنوی کے درمیان میں ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ راجہ جائپال راجہ جائپال ہوگا اس طرح دونوں کی جنگ ہوگی کہاں پشاور جنگ راجہ جائپال ہار جائے گا اور محمود گزنوی یہ جنگ جیت جائے گا راجہ جائپال قید ہو جائے گا اسے قید کر لیا جائے گا اور پھر یہ بھاری جربانہ دے کے ازاد ہوتا ہے بھاری جربانہ پھر کرتا ہے محمود گزنوی کو تب جاکет یہ آزاد ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے نہ یہ جب آئے گا ماں سے آزاد ہو کے تو یہ لاہور میں اپنے آپ کو جو ہے نہ ایک بڑے سے درخس کے نیچے آگ جلوائے 1990 اپنے آپ کو اس میں زندہ جلا دے گا کیونکہ اسے دکھ ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے گیا تھا یہ اور جو ہے جب یہ وعدے پورا نہیں کر سکا اس نے اپنے آپ کو جلوا لیا اور حکومت اس نے اپنے بیٹے انند پال کو دے دی اس کا بیٹا تھا انند پال حکومت اس نے اپنے بیٹے انند پال کو سوپ دی اور خود وہ اپنے آپ کو آن میں جلوا دیا تو اس طرح سے یہ معاملات چلے تو پہلا عملہ ہو گیا اس کے بعد محمود دو دنوے میں سے پہلا عملہ کر دیا تو پھر عملے آگے یہ کرتا چلا جائے گا آگے یہ عملے کرتے چلا جائے گا ایک ہزار چار میں یہاں پہ بٹھنٹا میں باجی راؤ باجی راؤ کے حکومت ہوتی ہے اس پہ عملہ کر کے جیت جاتا ہے اور ایک ہزار چھے کے اندر ملتان پہ عملہ کرتا ہے ایک ہزار چھے میں ملتان پہ عملہ کرتا ہے اور ملتان میں ابو الفتح بیٹھا ہوتا ہے مسلمان گورنر ہی ہوتا ہے یہ محمد قاسم یا آپ کہلیں کہ اباسیوں کا ابو الفتح ابو الفتح تو ملتان میں گورنر بیٹھا ہوتا ہے ایک ہزار چھے میں اسے شکست دیتا ہے اسے قبضہ کر لیتا ہے پھر یہ لاہور کی طرف پڑھے گا اور ایک ہزار اکیس میں یہ لاہور کے اوپر قبضہ کرے گا اسے میں ریز کرتا ہوں لاہور پہ کب قبضہ کرے گا یہ ایک ہزار اکیس کی اندر لکھیں لاہور میں ایک ہزار اکیس کے اوپر قبضہ کرے گا اور یہاں اپنا گورنر کسے بنائے گا ایاز کو بنائے گا ایاز کو آپ نے وہ شیر سنا ہوگا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود او ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو محمود سے مطلب محمود گزرے ایاز کا مطلب اس کا غلام یہ اس کا غلام تھا اسے یہ کیا کرتا ہے اپنا گورنر بناتا ہے لاہور کا سوال اس طرح بھی پوچھا گیا ہے کہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا تو ایاز تھا لاہور کا پہلا مسلمان گورنر اس کے بعد یہ آگے نکل جائے گا ایک ہزار چھبیس کے اندر یہ گجرات پہ حملہ کرے گا اسے میں ریز کرتا ہوں ایک ہزار چھبیس کے اندر لکھیں ہر ایک ہزار چھبیس کے اندر یہ گجرات میں گجرات کے اندر کیا ہوتا ہے جی سو منات کا مندر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی سو منات کا مندر بلکہ ایک ہزار چھبیس کے اندر ایک ہزار چھبیس ہے یہ ایک ہزار چھبیس ہے جی سو منات کا مندر سو منات کا مندر تھوڑے گا بہت ساری بکس میں ایک ہزار چوبیس ہے جو کہ غلط ہے صحیح جو انسر ہے وہ ایک ہزار چھبیس ہے ایک ہزار سو منات کا مندر گجرات کے اندر ہوتا ہے سو منات میں جو ہندووں کا سب سے بڑا خدا ہے شیوہ جی صاحب جو ہے ہے کہاں پہ سو منات میں اور یہ ہوا میں مولک ہوتا ہے یہ ہوا میں مولک ہوتا ہے شیوہ جی صاحب جو انہوں ہوا میں مولک ہوتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کرے گا کب ایک ہزار چھبیس کے اندر یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا اب جب یہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے گجرات میں تو اسے بڑی بڑی آفر ہوتی ہیں کہ جی آپ اتنا سونا لے لیں اتنا پیسہ لے لیں آپ ہمارے اس مندر کو چھوڑ دیں تو یہ جو انہیں کیا کرتا ہے فیصلہ کرتے گا تھا نہیں میں بھت فیروش نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں بھت شکن ہوں میں کیا ہوں بھت شکن ہوں میں بھت کو توڑوں گا میں بچوں گا نہیں اسے کیونکہ تاریخ میں جو ہے پھر اس نے بھت فیروشی کے نام سے مشہور ہو جانا تھا ابھی تو یہ مشہور ہے نا بھت آہ بھت شکن کے نام سے مشہور ہے محمد یہ جو ہے محمود گزنوی صاحب جو ہیں یہ اس وقت بھت آہ مطلب آج آئیڈل بریکر کہیں بھت کو توڑنے والا بھت کو توڑنے والا اس طرح سے خیر یہ کیا کرے گا جی اس گجرات کے اندر شیوہ جی کے مندر کے پر حملہ کر دے گا اب وہ مندر ٹوٹ نہیں رہا ہوتا تو اسے پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں جی سامنے والی دیوار گرا دیں تو یہ جو ہوا میں مولک شیوہ جی کا بھت ہے یہ خود ہی گر جائے گا تو یہ کیا کرتا ہے منجنیکوں سے وہ دیواریں گروا دیتا ہے اس کے بعد وہ جو بھت ہوتا ہے دھرام سے نیچے گرتا ہے جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس میں سے دیر سارا سونا نکلتا ہے جتنی اسے آفریں ہو رہی تھی اس سے بھی زیادہ سونا یہاں سے نکلتا ہے اور وہیں سے اسے ملتا ہے کیا ملتا ہے جی محمد میں اسے کیا کہتے ہیں اسے محمود گزنوی کو وہیں سے کیا ملے گا جی وہیں سے ملے گا اسے کوہ نور کا ہیرہ کوہ نور کا ہیرہ کوئی نور کا ہیرہ جسی میں سے نکلتا ہے یہ کیا کریں گے محمود غزنبی صاحب کوئی نور کا ہیرہ لیں گے اور ساتھ میں جو انرجی سونا ہی کٹھا کریں گے اور فوراں واپس آ جائیں گے جتہاں اپنے غزنبی و happened میں یہ کوئی نور پانچہ آ جائیں گے محمود غزنبی صاحب کا آخری عملہ But what the 17 inspirant محمود غزنبی نے ہندوستان کے پر û یہ آخری عملہ تھا ہندوستان کے اوپر ایک ہزار چھبیس میں جو اس نے کیا سومنات کا مندر توڑا آج بھی دور ہوتے ہیں یہ محمود گزنوی آیا تھا اس نے ہمارے مندر توڑ دیئے تھے تو یہ جو ہے نا جی مشہور ہوا تاریخ میں بتشکن کے نام سے یہ آخری عملہ تھا آخری عملہ کر کے یہ نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ عملہ نہیں کرتا ایک ہزار تیس میں یہ مر جاتا ہے ایک ہزار تیس میں یہ مر جائے گا ایک ہزار تیس میں یہ مر جائے گا تو اس طرح سے محمود گزنوی کے سٹوری کلوز ہو جائے گی اب محمود گزنوی کے دور ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں اس کے علاوہ انہیں جو ہے نا جی کچھ جو ہے نا ان کے دور میں عظیم قسم کے لوگ ہیں آئے تھے ہندوستان میں ان کے ساتھ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اسے میں ریز کرتا ہوں ان کا جو آئے جو ہے نا دیکھیں جو ٹائٹل ہے وہ ایک تو ہے یہ مارے پاس یمن او دولہ یمن او دولہ یہ عباسیوں نے دیا تھا اسے جمن او دولہ کا ٹائٹل نمبر دو ہے دو ہے جی بوت شکر بوت شکر آئیڈل بریکر اور تیسرا تھا اس کا ٹائٹل کیڈنیپر کیڈنیپر آف دس کالرز کیڈنیپر آف دس کالرز تیر اس کے ٹائٹل تھے کیڈنیپر آف دس کالرز اس اس لئے کہا گیا کیونکہ یہ جب دیکھتا کوئی سکالر کہیں پہ کوئی عظیم آدمی جس نے اچھا کام کیا ہو یہ اسے بڑی آفر دیتا اور اسے اپنے پاس اپنے دربار میں بلا لیتا اگر وہ نہ آتا آفر کے اپر آفر قبول نہ کرتا تو یہ اسے اٹھو آ لیا کرتا تھا اس لئے اسے کیڈنیپر آف دس کالرز کہا گیا اچھا اب کچھ ایک دوس کالرز کا ذکر کر لیتے ہیں اسے میں ریز کرتا ہوں اس میں سے ایک ہے جی ہمارے پاس ancer بیرونی دیکھا ذرا ال بیرونی کے بارے نہ کرتا ہے ابو ریان محمد البیرونی اس کے پورا نام تھا ابو ریان محمد البیرونی اس کا پورا نام تھاダیہ ساترہ کے اندر یہ اندارہ سترہ کے اندرے اندرہ یہ اندرہ حملہ کر رہا تھا اس وقت کا جب ہی یہ اندرہ١ آیا تھا کب ایک ہزار سترہ کی اندر اس کے بعد جو ہم آگے دیکھتی ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا اس کا کارنامہ کیا تھا اس کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جو ہے نا زمین کا جو آہ ریڈیس ہے وہ معلوم کہ زمین کا ڈائیمیٹر معلوم کیا تو یہ جو پتہ بھی کیا ہے دنیا کے سینٹر ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ زمین اس کا مجھے سینٹر ملے اور میں کیا کروں وہاں بیٹھ کے اس کی پر میش کروں تو یہ جہلم کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ہے جہلم جو ہمارا ہے اس میں جو اینجی ایک جگہ پنڈ دادن خان نندنہ کا مقام ہے نندنہ نندنہ کا مقام ہے اور پنڈ دادن خان پنڈ دادن خان کا مقام ہے پنڈ دادن خان اور نندنہ کا مقام ہے جہلم کے اندر وہاں اس نے آگے اپنے ڈیوارٹری بنائی اور وہاں بیٹھ کے اس نے زمین کا ریڈیس نکالا جو کہ کیا تھا جی ترے سٹھ اٹھتیس کلومیٹر زمین کا جو ریڈیس نکالا اس نے کترہ نکالا جی ہنجی سکس ڈبل تری ایٹ کلومیٹر اس نے ریڈیس نکالا جو آج کا موجودہ ہے وہ آجی ترے سٹھ اکتر کلومیٹر اندازہ لگائیں کہ اس دور میں جب کوئی آلات ہی نہیں تھے اس نے جو نکالا اب تک کے جو جدید قسم کے جو آلات کے ساتھ آج کل جو میرمیٹ کی گئی ہے وہ کتنے ہترے سٹھ اکتر تو تقریبا میں نے کھا تھلٹی تھری کلومیٹر کا ڈیفرنس پڑا ابھی تک بس اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کتنا ذہین آدمی تھا دیکھیں زمین کا ریڈیس نکالا اس نے پوچھا گیا پیپر میں البیرونی نے کتنا نکالا تھا زمین کا ریڈیس یہ بھی یاد رکھ رہا ہے آپ نے آج کا جو موجودہ ہے وہ بھی یاد رکھیے گا اس نے اندوستان کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی تھی اندوستان کی تاریخ کے اوپر کتاب الہند لکھیں ذرا کتاب الہند کے نام سے اس نے کتاب لکھی یہ پوچھا جائے گا پیپر میں کتاب الہند کس نے لکھی یہ البیرونی نے جو کتاب لکھی اندوستان کے پر کیا نام تھا اس کا کتاب الہند کتاب الہند کتاب کا نام تھا اس کا اصل نام تھا ابو ریحان محمد البیرونی ایک ازار سترہ میں آیا محمود غزنگی کے ساتھ یا غزنگی الیسٹی میں ہندوستان ہی آیا نندنا کے مقام پہ اس نے اپنا پڑھاؤ کیا پھر ندادن خان کے اندر جہلم میں زبین کا ریڈیس نکالا اس کے علاوہ فردوسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا فردوسی کے بارے میں اس نے شاہ نامہ لکھاتا اس کے بارے میں بھی سوال بنتا ہے فردوسی فردوسی نے شاہ نامہ لکھاتا کیا لکھا ہے جی شاہ نامہ لکھاتا جی شاہ شاہ نامہ اسلام حفیظ الاندری نے لکھا دو سوال ہے شاہ نامہ اسلام حفیظ الاندری نے لکھا اور دوسری نے شاہ نامہ لکھاتا تو یہ بھی محمود گزنوی کے دور میں آیا تھا تو ایک ایزار تیس میہ محمود گزنوی صحف ہوت ہو گئے ان کا بیٹا تھا جی مسعود گزنوی مسعود گزنوی لکھیں درہا مسعود گزنوی اُس کے بعد سن میں حکومت سنبھالی ایک اہزار تیس سے لے کے ایک آزار چالیس تکیں کہا رہا جی حکومت اس نے سنبھالی ایک ہزار تیس سے لگے انتائی نکم میں لوگ تھے نکٹھو تھا یہ باپ کی طرح کمپیٹنڈ کوئی نہیں تھا اس کا کوئی کرنامہ یاد نہیں رکھنا پس اس کے دور میں ایک کرنامہ یہ ہوا کہ اس کے دور میں ایک عظیم شخصیت ہندوستان میں تشریف لاتی ہے اور وہ کون ہے جی حضرت داتا گنج باکش علی حجویری علی حجویری صاحب جو ہیں اور والے جو ہیں داتا صاحب یہ تشریف لاتے ہیں ہندوستان میں کون سے سال میں ایک ہزار پینتیس کی اندر ایک ہزار پینتیس میں سوٹ اس کا دور تھا مسعود گزنوی کا دور تھا اگر پوچھا جائے داتا صاحب کب ہندوستان تشریف لائے اگر ڈینیسٹی پوچھی جائے تو گزنوی ڈینیسٹی اگر بادشاہ نام پوچھا جائے تو مسعود گزنوی مسعود ہجیس سلطان مسعود گزنوی کے دور میں ہندوستان آئے ایک ہزار پینتیس میں تو داتا صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ایک ہزار نو سے لے کے ایک ہزار اکتر ہے جی ایک ہزار نو سے لے کے ایک ہزار اکتر تک قائم کا ٹینیور ہے اور یہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو ہندوستان ہے پہلے صوفی بزرگ جو ہندوستان ہے کون سے ہیں جی وہ داتا صاحب ہے داتا گنج بخشلیہ حجویر سے آئے تھے یہ اور جو ہیں یہ پہلے صوفی بزرگ جو اندوستان آئے اور لاہور میں آکے آباد ہوئے ان کی کتاب کا نام پسند ہے کشف الماجوب ہے ان کی کتاب کا نام کیا جی کشف الماجوب بڑی زبرزست بک ہے جی یہ مل جائے گی یہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھئے گا اگر آپ کو ٹائم ملے تو صوفی زمدہ بڑی زبرزست قسم کی بک ہے یہ کشف الماجوب کشف الماجوب جو انہیں ان کی کتاب ہے اور ان کا اصل نام تھا علی بن عثمان علی بن عثمان ان کا اصل نام تھا اصل نام پوچھا جا سکتا ہے داتا صاحب کا اصل نام کیا تھا جی علی بن عثمان ان کا اصل نام تھا کشف الماجوب ان کی کتاب ہے ایک ہزار پہتیس میں سلطان مسعود گزنوی کے دور میں اندوستان آئے تھے اس کے بعد گزنوی ڈینسٹری کا آخری حکمران دیکھ رہے آخری حکمران جو انہیں دیکھ رہے اس کا وہ تھے جی ہمارے پاس کسرو ملک صاحب تھے جی کسرو ملک صاحب لکھیں بس اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے آپ نے یہ گیارہ سو چھاسی کے اندر جب آخری ٹائم تھا تو یہی حکمران تھا کسرو ملک کسرو ملک صاحب جو تھے یہ آخری حکمران تھے گزنوی ڈینسٹری کے یہ یاد رکھئے گا بس تو یہ محمود گزنوی کی حوالے سے سوال جو بن سکتے تھے وہ یہی ہیں انہیں کور کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ